ہیلو فرینڈز بیلکم بیک آن میرے جوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈی میں ہم آپ کو سکنویل ہوں دوستو اگر آپ نے بھی اپنے جی میل آئی ڈی پہ فوٹوز سیو کیے ہوئے ہیں بیک اپ کیے ہوئے ہیں گوگل فوٹوز اپلیکیشن سے جا پھر کسی بھی اپلیکیشن کے تھو آپ ان فوٹوز کو اگر دوارہ باپس گیلری میں لانا ہو تو کیسے لا سکتے ہو اس ویڈی میں ہم آپ کو سب کچھ بتاؤں گا ویڈیو کو دوستو اینڈے تک دیکھنا تب ہی آپ کو سب کو سمجھے گا چینل پر نیو تو سبسکرائب جرور کریں کیونکہ مالٹکسر لیٹر ہیڈفل ویڈیو آپ کو چینل پر ملت رہتی ہیں بینہ دیر کے دوستو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے جی میل کو اپن کرنا ہے دوستو جی میل اکاؤنٹ کو اپن کرنے کے بعد آپ کو اپنے پر فائل کے اوپر کلک کرنا ہے جہاں پر دوستو آپ کو ایک اوپشن دیکھنا ملتا ہے مینجور گوگل اکاؤنٹ جہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے کسی طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا آپ کو جہاں پر data and privacy کا اوپشن دیکھے گا جہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو نیچے آ جانا ہے جہاں پر دوستو آپ کو ایک اوپشن دیکھنا ملے گا contact save from google device جہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا آ جائے گا آپ کو نیچے آ جانا ہے تو اگر آپ نے google photos میں اس سے save backup کیے تھے save کیے تھے آپ کو جہاں پر دیکھ جائیں گے اگر آپ نے کوئی gallery سے جاں پھر کوئی other application سے کیے تھے وہ application بھی آپ کو جہاں پر دیکھ جائے گا جس سے آپ نے کیے ہوں گے میں نے google photos سے کیے تھے ٹھیک ہے 17 photo دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے photos پر اس کے بعد دوستو آپ کو جہاں پر آپ نے جتنے ہی photo gmail id میں save کیے تھے backup کیے تھے آپ کو جہاں پر دیکھ جائیں گے آپ جس بھی photo کو اپنی gallery میں لانا چاہتے ہو simple سا اسی photo پر آپ کو کلک کرنا ہے جہاں پر آپ کو three dot option دیکھ جائے گا جیسے اس کو download جہاں سے کروگے جی آپ کا gallery میں download ہو جائے گا save ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر دوستو آپ جادہ photo کو gallery میں لانا چاہتے ہو ایک ہی بار میں تو simple سا آپ کو اوپر three dot والے option پر کلک کرنا ہے select photos پر آپ کو کلک کرنا ہے اور جہاں پر photo کو آپ کو select کر لینا ہے اسے کر کے جتنے photos بھی آپ لانا چاہتے ہو اس کے بعد آپ کو پھر سے three dot والے option پر کلک کر کے download option مل جائے گا جیسے download کر رہے ہوگے جتنے photo آپ نے select کیا ہوگے جب وہ آپ کی gallery میں save ہو جائیں گے اس ویڈیو میں دوستو بس اتنا ہی ہے اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی question ہے تو آپ مجھے instagram پر message کر کے پوچھ سکتے ہو جب ویڈیو کے نیچے comment بھی کر سکتے ہو thank you